نمسکر دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ سے بات کریں سینڈل گوئنٹ ایک نیو کارڈ بنواری جو پورے بھارت میں سبھی لوگوں کا کارڈ بنے گا جس کا نام ہے سی جی ایس ایچ کارڈ جی دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ٹوٹرل دکھانے والے ہیں کہ سی جی ایس ایچ کارڈ کا کیا فائدہ ہے اس کا وینفیٹس کون کون لوگوں لے سکتے ہیں یہ پورے بھارت میں کارڈ بنے گا آپ اس کے لئے اپلائی کیسے کر سکتے ہو سارا کچھ دوستو آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا بس آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے رہی ہے اس سے پہلے دوستو ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دوستو ویڈیو پر لائک کر دیں تمہارا بھائی دوستو آپ پر جنرل ویڈیو لات رہتا ہے اب ہم کو میں ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں کہ سی جی ایس ایچ کارڈ کے کیا وینفیٹس ہیں یعنی کیا فائدہ اس کا اپلائی کیسے کرنا ہے کن کن لو اپلائی کر سکتے ہیں سارا وہ بھی ہم بتا دیں گے سی جی ایس 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 کارڈ میں فائدہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس میں کا پیدا فائدہ ملتے ہیں جو آپ ہمیں کچھ فائدہ میں بتا دیتے ہیں سب سے پہلے اس میں آپ کو دوائیں بلکل فیڈی ملیں گی اگر آپ کو سرکاری ہسپٹل میں اپنا ٹریٹمنٹ ہے علاج کرواتے ہو تو جو بھی دوائیں جو بھی چار پائے جو بھی جس کا بھی خرچہ آتا ہے وہ سرکاری طرف سے سی جی ایس کارڈ کے ثروح آپ ہو جاتی ہے جو بھی قلقر فائدہ ملے گا یا آپ کو پرائی بیٹے ہسپٹل میں اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہو جو بھی مطلب میپنگ میں ہسپٹل آتے ہیں اُس میں بھی آپ کو پیسے دینے کی کوئی بھی ضرورت تنیے ساتھ میں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں ساری میں کوئی بھی انعریک پرولم ہو جاتی ہے جیسے لیور کڈنگ خراح ہو جاتی ہے دوسری دلوانے کے لیے آپ کو سرکار طرف سے جو بھی اس جس قرد کی آپ کو مطلب پیسے دے دیں گے اس میں آپ کو کوئی بھی پیسہ ملتے ہیں پروار کی بھی میرپنگ یہاں پہ ہو جاتی ہے یعنی کل ملا کے تو اس پرکار سے مطلب سی جیس کارڈ میں فائد ہیں اور بھی جیس کارڈ میں ملتے ہیں جو میں نے آپ کو کچھ فائدے بتایا ہیں دوستو آپ سی جیس کارڈ کے فائد سے تو سمجھ گئے ہوں گے اب بات یہ کرتے ہیں سی جیس کارڈ کو اپلائی کیسے کرنا ہے کس پرکار سے ہم لوگ بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو سکتے ہیں آپ کو اس سایٹ پہ آنا ہے اس کا لنک دوستو میں نے ویڈیو کے ڈسکسن میں ڈال دیا ہے وہاں سے کلک کر کے یہاں پہ آپ آ سکتے ہو اس کے بعد دیکھیں کافیات یہاں پہ مطلب جو بھی اپسلی پروڈل پر کافیات ہے ڈیٹیل دی کہ یہ کتنے کارڈ ہولڈر ہیں کتنے سرویسوں یعنی کتنے جو بھی جو پر ان کے بنے ہیں یا پر کتنے بنے ہیں یا پھر کتنے لوگوں کو کتنے کارڈ بنے وہ ملی مدابیٰ پر کلک کر TuneP ایسارو پر کلک کرتا ہے اپلا پاکیں کسکے پہ کلک کرنا ہے کلک کرے پہ기에 پہ جاardo ا候چان کا آپ کو دیکھیں پہié نیو امر پر کلک کر رہا ہے کسکے پہ آپ کو دیکھیں ایسا ایسا ملی جاتا ہے نیو سیجس کارڈیاں پر اپلائے کرسکتے ہو دیکھیں دوسرا پسند اپلائے ہے یعنی آپ نے دوسری کہیں پر بھی کسی بھی دپارٹمنٹ کے پر آپ کا پہلے سیس کارڈ ہے تو یہاں سے آپ اپلائے پر کلک کر کے اس کارڈ میں کرسکتے ہو کو بھی صدار کر سکتے ہو بھٹ اگر آپ پہلی بار اپلائے کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ پہلے والے پر اپلائے پر کلک کرنا ہوگا کہ لے کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے نیکٹ ویڈ کھل کے آ جائے گا دوستو اس پرکار آجے گا اسی فرم کو آپ کو بھرنا پڑے گا دوستو یہاں پہ کچھ لوگ ہوگا کہ یہ کارڈ کون کون لوگ بنوا سکتے ہیں دیگر دوستو یہ کارڈ وہ لوگ بنوا سکتے ہیں جو بھی سرکاری جوب مطلب سرکاری جوب کرتے ہیں یا پھر کوئی مطلب ٹیچر انجینئرز کوئی اس پرکار کا کوئی مطلب آپ جیسے اس کے لئے گا سنگانے کارڈ گا سینگانرز بنوا سکتے ہیں جو بھی مساف پہ پہ 거قری اصان طریقے کے سرکاری بنوا سکتے ہو سب سے پہلے گئے جو آپ کو سنگانے کی اپن زیر جو ہر انڈ ہے دینا پڑے گا نام دینے کے بعد یہاں پہ کارولرنیم ہندی میں دینا پڑے گا آپ انگلیس میں نم ڈالو گا ہندی میں آ جائے گا اگر نام آ جاتا ہے تو گوگل ٹولز کی مادم سے آپ اسے صحیح بھی کر سکتے ہو اس بات سیلیکٹ این کارڈ پہ کلک کرو گے یہاں پہ دیکھی ہے سب سے سرونگ یعنی اگر آپ کو سرکاری جوب کرتے گورنمنٹ کی جو میں آتے ہو تو یہاں پہ پہلے پہ کلک کرنا ہے اگر آپ پینسنر ہو آپ کو پینسنر مل رہی ہے تو پینسنر پہ کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو آئی سی آئی نمبر مطلب مانگا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مطلب جوب کرتے ہو کئی کوئی ڈیفیلنٹی نمبر ہے تو یہاں پہ ڈال سکتے ہو اگر آپ اسے ایسے چھوڑ سکتے ہو کوئی ضروری نہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی ڈیٹ او برد کو دینا پڑے گا اور یہاں پہ آپ کو اس ویڈو بٹن پہ کلک کرنا ہوگا یہاں سے آپ کو میڈ یا فیمیل کو اپنا سیلیکٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیپارٹمنٹ پہ کلک کرنا پڑے گا یعنی آپ اگر پینسنرہ سیلیکٹ کرو گے تو یہاں پہ جو بھی کام کرتے ہو جو بھی آپ کے مطلب ڈیپارٹمنٹ میں کام آتے ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے اگر آپ رجیٹ ایسن ہو تو یہاں پہ پہ پہلے والے پہ کلک کرنا ہے اگر آپ نو رجیٹ ایسن ہو یعنی آپ آٹسن ہو میں نے مطلب جو پڑتے اس کا مطلب کچھ مہنے بعد پھر جو چلتی ہے تو یہاں پہ دوسرے والے پہ کلک کرو گے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو پیس اس پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں سے آپ کو دیکھیں کتنا پیسہ آپ مطلب کتنا بیٹن آپ کتنی سیلیری ملتی ہے مطلب یہ ہے جو اگر آپ سکتے ہو جتنا بھی بہتر ملتا ہے وہ سیلیٹ کرسکتے ہو اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو جو پیٹن پہ ہے وہ یہاں پہ آپ کو مطلب ڈال سکتے ہو تو اسے اسے چھوڑ سکتے ہو اس کے بعد لاشٹ پہ یعنی کتنا آپ کو لاشٹ جو میں پیسہ ملا ہے اگر آپ لاشٹ پیسہ سیلیٹ کرو گے تو لاشٹ پیسن آپ کو کتنی ملتی وہ یہاں پہ آپ کو ڈال لینی ہوگی اس قرآن پہ بڑڈ ایمپوائلمنٹ پہ کلک کرو گے اور یہاں سے آپ کو اپنا جو بھی یہ سیلٹ کر لینا ہے انتہاں آپ مطلب اسے پرائیویٹ بیسک ہو یا پھر اس میٹ پیویٹی بیسک میں آتے ہو جنرل بیسک میں آتے ہو یہاں سے آپ کو ڈال لینا ہوگا اس قرآن پہ آپ اوپس ایڈرس اگر آپ ایک سرکاری جوب کرتے ہو جہاں بھی آپ کا اوپس ہے جہاں بھی آپ جاتے ہو مطلب جوب کرنے کے لیے تو وہاں کا آپ ایڈرس دے سکتے ہو اگر آپ پینسنر ہو اور آپ کو پینسنر ملے تو آپ نے یہاں پہ ہوم کا ایڈرس یہاں پہ ڈال سکتے ہو کوئی بھی دکت نہیں آپ کو آنے والی ہے اس قرآن پہ آپ کو دینا پڑے گا آپ کو کہاں پہ پلیس پہ رہتے ہو کیا آپ کی لوکیسہ نے ایڈرس پلیس سیٹی دیشٹک سب کچھیں فون نمبر بغیرہ پڑے گا موال نمبر یہ سب کو ڈالنا ہوگا آپ کو یہ سبھی کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ کو کچھے کو ڈالنا پڑے گا کچھے کو ڈالنا پڑے گا کچھے کو ڈالنا پڑے گا آپ کو سی بے پروسٹ پہ کلک کرنا پڑے آپ کا کارڈ بن جائے گا اور یہاں پہ آپ کو دیکھیں ایڈٹ فیملی یعنی آپ فیملی میمبروں کو بھی ایڈ کر سکتے ہو راستان کارڈ کی تریندو جسے انہیں بھی مل جائے گا تو دوستو اس پرکات سے آپ کو مطلب جو فرمیں بھر سکتے ہو آپ کا کارڈ بن جائے گا اور فیملی میمبروں کو بھی ایڈ کر سکتے ہو دوستو اگر آپ فرم اچھی سے بھر ہوگے تو اس کے بعد آپ کا ڈالنا چیک کر دے گا اگر آپ نے سارا کو صحیح برا ہوگا آپ اپنی پاریمنٹ میں آتے ہوگے جو بھی آپ نے ٹیل دی ہوئے اس میں آپ کام کہتے ہو تو آپ کا کارڈ ملیں گے اب کارڈ بن جانے کے بعد جب کارڈ بن جائے گا جب بھی کارڈ بن جائے گا اور کارڈ کبھی بھی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے یہاں سے میں باپس کرتا ہوں سکینڈ والے نمبر سے آپ کارڈ کو ڈاؤنلوڈ بھی دوستوں کر سکتے ہو دیکھیں نیچے آپ کو یہاں پہ آپ سے مل جاتا ہے پر کلک کرو گے جب آپ مطلب کارڈ کو پلائے کرو گے تو وہاں پر آپ کو اپنی کسی نمبر بھی مل جاتا ہے آپ کے پھون نمبر پر آپ کا جو بھی پاسپورٹ ایو جنم بھی آیا گا تو جسے پلائے پر کلک کرو گے کلک کرنے والے پر تو یہاں پر آپ کو جب بھی سیلیکٹ جی فین دین نام اپنے مویر یہاں پر ڈال دینا ہوگا پر کلک کرنا پڑے گا یہاں سے ہم کارڈ کو پینٹ بھی کر سکتے ہو تو دوستوں آپ کو اچھا سمجھ میں آگیا ہوا کسی جی ایسے کارڈ کے کیا وینی پٹس ہیں کون کون لوگ لے سکتے ہیں کارڈ کب تک بن جائے کس پر کار سے فرم کو بھرنا ہے سوارا کچھ میں نے دوستوں آپ کو بتا دیا سنٹرل گومنٹ کی اسکی میں جو سٹورٹی کی طرف سے کارڈ کو بنایا جاتا ہے تو آسکتا ہوں دوستوں آپ کو ڈیٹیل اچھے سمجھ میں آگئی ہوگی اور ویڈو اچھا لگا تو ایک لائک کر دینا اور چینل کو بھی سسکرائب کر دینا تو میں ملنا ہوں کسی نیکسٹ ویڈو میں ایک نئے جانت کر کے ساتھ جائے تک لئے تینکیو سو مچ